اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں آپ کو شامدید کہتا ہوں اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ہم اپنا انٹین کی طرح جنریٹ کر سکتے ہیں اس سے پہلے ویڈیو اپلوٹ کی تھی اس میں بھی انٹین بنانے کا طریقہ بتایا تھا مگر اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ویب سیٹ پر کچھ فیچر اپ ڈیٹ کیے گی ہیں تو لہٰذا ہم نئے فیچر کے حساب سے انٹین جنریٹ کریں گے تو آپ نے سب سے پہلے لنک پہ کلک کر کے اس ویب سیٹ پہ آنا ہے ویب سیٹ پہ آنے کے بعد اس سیشن فار انڈریسٹر پرسن پر کلک کرنا ہے دوستو آپ کے سامنے یہ نیو سیشن کا فارم اوپن ہوگا جس میں سب سے پہلے آپ نے اپنا سی این ایسی نمبر لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ پریفکس لکھنا ہے میں مسٹر لکھوں گا آپ اپنے حساب سے لکھیں فرسٹ نیم پہ محسن میڈل نیم نہیں تو اس کو بلینک رہنے دیں گے لاسٹ نیم پہ زاہد اس کے بعد ہم نے سیم کی ڈیٹیل دینی ہے کہ ہم کس نیٹ ورک کی سیم استعمال کر رہے ہیں تو یہاں پہ میں یو فون لکھوں گا اس کے بعد نمبر دوستو یاد رکھئے جو نمبر آپ نے لکھنا ہے وہ انٹرنیشنل کوڈ کے ساتھ لکھنا ہے یعنی کہ 0092 اس کے بعد آپ کا نمبر 3 سے سٹارٹ ہوگا نمبر لکھنے کے بعد ہم نے یہاں پہ ایمیل ڈریس لکھنا ہے محسنزاہد at gmail.com سیم ہم نے نیچے لکھنا ہے محسنزاہد at gmail.com اس کے بعد ہم نے کیپچا کوڈ لکھنا ہے iwys اور submit پہ کلک کر دینا ہے دوستو ہمیں sms اور email کا کوڈ آ چکا ہے سب سے پہلے ہم sms کا کوڈ لکھیں گے 012768 اس کے بعد ای میل کا کوٹ 107809 اور ساب میٹ پہ کلک کریں گے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئی آر ایس کا لاغن آئی ڈی ریسٹریشن نمبر جو کہ سی این ای سی ہوگا اور پاسورڈ یہ ہمیں بھی دیئے گئے ہیں ہمارے سیل نمبر اور ای میل اڈریس پر تو اب ہم وہاں سے لاغن آئی ڈی اور پاسورڈ لگا کے لاغن کریں گے اور لاغن پہ کلک کریں گے دوستو لاغن ہونے کے بعد آپ کے سامنے یہ ہوم سکرین آئے گی آپ نے ڈراف پہ کلک کر کے سیشن فارم پہ کلک کرنا ہے آپ کو یہ فارم شو ہوگا فارم 181 اس پہ کلک کر کے آپ نے اسے ایڈیٹ کرنا ہے دوستو یہ جو انفرمیشن شو ہو رہی ہے کچھ لوگوں کے یہاں پہ نیم کے سپیل رانگ لکھے ہوتے ہیں میل کے سپیل میں مسٹیک ہوتی ہے دوستو اس میں پرشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ نادرہ کی مسٹیک ہے جو اس پہل ان کے پاس لکھے ہیں آپ کو وہی ڈیٹا شو ہوگا تو اب بات کر لیتے ہیں فردر ٹیپ کی میز کے پرپرٹی بزنس لنک اور اٹیچمنٹ کی دوستو میں یہاں پر ایک چیز سیپریٹ کرتا چلوں جو لوگ اپنے سیلری پرسن میز کے جو جاب ہولڈر ہیں انہوں نے صرف لنک والا فارم فیل کرنا ہے لنک والے فارم میں جا کے یہاں پلس پہ ایڈ کریں یہاں پہ اپنے کپیسٹری امپلائر شو کرنا ہے اور جس دپارٹمنٹ میں وہ جاب کر رہے ہیں اس دپارٹمنٹ کا نام لکھنا ہے اگر تو وہ کسی پرسن کے پاس کام کر رہے ہیں تو اس پرسن کا نام لکھنا ہے اگر تو اس کا انٹین بنا ہوا تو وہ آپ کو شو ہونے لگے گا اگر تو اس کا انٹین نہیں بنا ہوا تو پھر وہ آپ کو شو نہیں ہوگا اس ٹیپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس دپارٹمنٹ جس میں آپ کام کر رہے ہیں چاہے گورنمنٹ سیکٹر ہے چاہے پرائیوٹ سیکٹر ہے اس میں اپنے آپ کو لنک کرنا ہے اگر تو کسی پرسن کے پاس کام کر رہے ہیں تو آپ نے اس پرسن کے ساتھ لنک کرنا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس پرسن کا انٹین بنا ہوا ہونا چاہیے تو یہ چھوٹی اس انفرمیشن تھی جو کہ جابز ہولڈر کے لیے ہے انہوں نے بکایا یہ تین ٹیپس فیل نہیں کرنے صرف لنک والا ٹیپس فیل کر کے یہاں آپ انفرمیشن پوٹ کرنی ہے ہم چونکہ بزنس کے لحاظ سے تیار کر رہے ہیں تو ہم یہاں پہ بزنس کی انفرمیشن دیں گے سب سے پہلے پراپرٹی کی بات کرتے ہیں پراپرٹی پہ کلک کر کے آپ نے یہ ایڈ پہ کلک کرنا ہے دوستو یہاں پہ جس پراپرٹی کی ڈیٹیل دینی ہے وہ ہرگز نہیں کہ جو آپ کی نام پہ ہے آپ نے اس کی ڈیٹیل دینی ہے یہ پراپرٹی ایڈریس ہوگا جس جگہ آپ بزنس کر رہے ہیں یہ آپ کی رہائش کی جگہ جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ گھر میں کام کر رہے ہیں تو آپ وہ بھی اپنا ڈریس لکھ سکتے ہیں چلیے اس کو فیل کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ٹائپ پہ سیلیٹ کرنا ہے کہ آپ کی پراپرٹی کس قسم کی ہے میری پراپرٹی ہو سکتا ہے اگری کلچر کمرشل انڈسٹریل ریزیڈنشل ایڈوکیشن ہیلتھ نیچرل پبلک یا ریلیجیس میں کمرشل پراپرٹی پہ کلک کروں گا دوستو یہاں پہ فارم کی آپشن ہے جس میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی پراپرٹی کس مقصد کے لیے یوز ہو رہی ہے مینز کے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف آپشن ہیں ہال ہے گیلری ہے ہاسپیٹل ہوسٹل ہوتل مال ہے موٹل ہے آفیس ہے تو میں اس کو آفیس سیلیٹ کروں گا کیونکہ میں آفیس کا کام کرتا ہوں اس پراپرٹی میں اس کے بعد میجرمنٹ یونٹس ہیں اگر آپ کو پتا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں تو اس میں ادھر کر دیں اس کے بعد یونٹ نمبر یونٹ نمبر میں یہ مختلف قسم کے لحاظ سے ایکسپلین ہوتا ہے اگر آپ گلی محلے میں ہیں تو یہاں پہ یونین کونسل نمبر ہوتا ہے اگر آپ کسی ٹاؤن میں ہیں تو وہاں پہ یونٹ نمبر چلتا ہے تو میں یہاں پہ یونین کونسل نمبر لکھوں گا اس کے بعد سٹریٹ اس کے بعد ایریا ایڈیا میں آپ محلہ وغیرہ لکھیں گے اور اس کے بعد لکھیں گے سیٹی سیٹی وزیر آباد ڈسٹرک گجناوالا آپ وزیر آباد لکھیں یعنی کہ اپنے سیٹی کا نام لکھیں گے تو یہ خود بہ خود ڈیٹیٹ کر لے گا گجناوالا وزیر آباد دوستو اس کے بعد آپ نے ایک پیسٹری سیلٹ کرنی ہے پیسٹری میں ہمارے پاس دو آپشنز ہیں یا تو آپ پرابٹی کے آنر ہیں یا یہ لیز پہ ہے یا بینامی ہے اس طرح کی آپشنز ہیں آپ نے یہ بینامی والی آپشنز لیکٹ کرنی ہے اور اس میں شیئرز کی تعداد بتانی ہے کہ آپ کتنے پرسنڈ اس میں شیئر رکھتے ہیں تو اگر تو آپ تو اس آفیس میں دو پارٹنر ہیں تو یہاں پہ ففٹی ففٹی پرسنڈ لکھیں گے آپ اس حوالے سے جتنے پارٹنر ہیں یا جتنے آپ کے شیئرز بنتے ہیں آپ نے اس صاحب سے لکھنے ہیں میں یہاں پہ ٹین لکھوں گا اس کے بعد اوکے یہ ہماری پراپرٹی ایڈ ہو چکی ہے اس کے بعد بزنس بزنس میں آپ نے اس پلاس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ اپنا بزنس نیم لکھنا ہے دوستو یہاں پر بہت اہم بات کافی زیادہ ویورز نے مجھے بولا ہے کہ انہوں نے اپنا بزنس ریجسٹر کر لیا ہے جب ان سے ڈیٹیل سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بزنس نام اس طرح لکھ کے انٹین بنایا ہوا ہے تو ہمارا بزنس ریجسٹر ہے دوستو یہ ہرگز نہیں کہ یہاں پر اپنا بزنس ریجسٹر کرنا ہے یہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہر بندہ جس کو انٹین لینا ہے اس نے اپنی انکم سورسز بتانے ہوتے ہیں کہ اس کو پیسے آ کہاں سے رہے ہیں یا تو وہ جاب کر رہا ہو یا وہ بزنس کر رہا ہو بزنس ڈیفرنٹ قسم کے ہوتے ہیں کچھ لوگ اپنے مکان یا پلارس کس چیز طرح کے ذریع رکبہ کچھ رنٹ پہ دیتے ہیں کچھ یہ ٹھیکہ پہ دیکھتے ہیں ان کو وہاں پہ پیسے منتلی آتے رہتے ہیں تو اس چیزوں کو ہم سروس پروائیڈر پہ کاؤنٹ کرتے ہیں تو لہٰذا بزنس کسی بھی قسم کا کر رہے ہو یہاں پہ اس کا انکم سورسز بتانا ہے کہ آپ کے پیسے کس بزنس سے آ رہے ہیں تو یہاں پہ اس وجہ سے ہمیں بزنس کا نام لکھنا پڑتا ہے کچھ لوگ یہاں پہ نام لکھ کے سارے ڈیٹیل فیل کر کے اس کو سامیشن کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا بزنس جسٹرڈ ہو چکا لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے آپ نے یہاں پہ صرف انکم سورسز کے لیے اپنے بزنس کو ایکسپلین کرنا ہے تو میں یہاں پہ اپنے بزنس کو ایکسپلین کروں گا دوستو میں بزنس نیم لکھتا ہوں ایک سیمپل کے حوالے سے جس لائک چینل کا نام لکھتے ہیں سینسر اینٹر ٹینمنٹ دوستو اس کے بعد ایکویشن ڈیٹ ہے میز کے جس ڈیٹ میں ہم نے اس بزنس کو سٹارٹ کیا تھا تو آپ اپنے ساتھ سے یہاں پہ ڈیٹ لکھیں اور پھر کپیسٹی کی اپشن ہے سیم وہی بینامی لیز یا آنر ہم نے پراپٹی میں بینامی لکھا ہے ایزا سیمپل کے طور پر اور یہاں پہ ہم نے بزنس جو کہ ہمارا اپنے نام پہ ہے تو ہم یہاں پہ آنر لکھیں گے اس کے بعد مزید ایک ایکٹیویٹیز کو ایکسپلین کرنا ہے یہاں پلاس پہ کلک کریں پرنسیول ایکٹیویٹی اوکے ایسٹی اوکے اس کو ایسٹیز رہنے دیں اور سیکشن میں آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کا بزنس کونسی ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہا ہے اگر ہم اس میں چینل کی بات کریں تو یہ چینل ہمارا آئیڈیز پروائیڈ کر رہا ہے بزنس ٹارٹ اپ پروائیڈ کر رہا ہے اور آرڈی ایکسٹنگ بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے آئیڈیاز پروائیڈ کرتا ہے ہم یہاں پہ بزنس لکھتے ہیں کیونکہ ہمارا چینل بزنس پہ ہے بزنس کے حوالے سے کافی زیادہ اپشنز ہیں لیکن جو ہم سرویس پروائیڈ کر رہے ہیں اس کی نئے ریسپ جو اپشن ہوگی قریب ترین اپشن کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے میں یہاں پہ دیکھ لیتا ہوں کہ ہمارے چینل کے حساب سے کون سی قریب ترین اپشن ہے دوستو یہ تھرڑ والی اپشن جو ہمارے بزنس کو قریب ترین ریپریزنٹ کر رہی ہے ہم یہی سلیکٹ کریں گے اس کے بعد آپ نے سٹارٹ ڈیٹ کو سلیکٹ کرنا ہے کہ ہم نے کس ڈیٹ کو اس کو سٹارٹ کیا تھا اوکے پہ کلک کریں دوستو اس کے بعد لاسٹ پہ اٹیچمنٹ ہے اٹیچمنٹ میں یہ دو فارم کمپلسری ہیں مینز کہ ایک دو آپ جہاں پہ بزنس کر رہے ہیں وہاں کا رنٹ ایگریمنٹ یا اگر آپ کے نام پہ ہے تو وہاں کی ریجسٹری ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز آپ نے اپلوڈ کرنی ہے اور نمبر ٹو پہ جو امپورٹن ڈاکومنٹ ہے وہ لیکٹری سٹی بلڈ کے حوالے سے ہیں اور بلڈ تین ماہ سے زیادہ پرانا نہیں ہونا چاہیے دوستو یہ دو چیزیں آپ نے اپلوڈ کرنی ہیں اس کے بعد لیکٹری سٹی بلڈ جو کہ تین ماہ سے پرانا نہ ہو دوستو یہ میں سیمپل اپلوڈ کر رہا ہوں آپ نے اریجنل ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں دوستو اس کے بعد آپ نے ساب میٹ پہ کلک کر دینا ہے دوستو جیسے ہی آپ کا انٹین کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہ ڈرافٹ کی بجائے یہاں کمپلیٹ پہ آتا ہے اور یہاں سے آپ کے دو فارم شو ہوں گے جو بینک ڈاکومنٹس یوز ہوتے ہیں انٹین کے حوالے سے وہ یہ فارم 181 ہوتا ہے جسے ویو کرنے کے بعد آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ فارم ہوتا ہے جو بینک میں یوز ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ انٹین کا پروف رکھیں یعنی کہ بزنس والی جگہ پر وال پر اس کو ڈسپلے کریں تو دوستو اس کے لیے آپ ریجسر سرٹفیکیٹ پہ کلک کر کے سرٹفیکیٹ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دوستو ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد سرٹفیکیٹ اس طرح شو ہوگا جہاں پہ آپ کی ڈیٹیل لکھی ہوگی دوستو یہاں تک انٹین کا کام ہتم نہیں ہوتا انٹین بنانے کے بعد اصل کام تب شروع ہوتا ہے جب آپ نے ریٹن جمع کروانی ہے مینز کے جو بینیفیٹس ہیں وہ فائلر کے لیے ہیں اس انٹین کو تب تک آپ ایکٹیب کر کے فائلر نہیں ہو سکتے جب تک آپ اس کی ریٹن نہ جمع کروا دیں تو دوستو اس کے لیے ریٹن جمع کروائیں اور ریٹن کا سٹیٹس جاننے کے لیے آپ اس پر ویڈیو ملائزہ کر سکتے ہیں دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور مجھے دیجئے جازت پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے دیجئے جازت پھر ملیں گے